سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی باری آتی ہے علو والے پکڑوں کی ماشاءاللہ 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 آج دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک دم سے بارے شروع ہو گئے یہ ایک دم بھاگ کے آیاں ان کے فٹا فٹا ساری بھیگ رہی ہے اب اس کھڑے میں اترنا ہے جی موٹر کو پیک کرنا ہے اب اس کو کر دیا جی ٹائم ہے جی تین بج کے اکیس منٹ حالانکہ آج تو رابیہ سارا دن دھوپ نکلنی تھی لیکن یہ اچانک سے کیسے پتا نہیں رات کو میں نے آپ کو خبر سنا دیتی اسلام لیکن میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہے بھیگم صاحب اور آپ کو مجھے بتا بھی نہیں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ صبح بارش ہو تیز تیرہ سے چودہ مارش تک پورے پنجام میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے نہیں خیر اتنی بارش تو نہیں ہے یہ تو اب صبح ہو تو پتا چلے گا جی لیکن اچھے خاصی ہوئے جب میں ہوں تین بھج اچھے خاصی بارش شروع ہو جائے تو ابھی بیس منٹ اوپر ہوئے ہیں ہاں جی دیکھیں تو مجھے تم فٹا فٹ سے اسی وقت بھگاتی بتاتی بارش اور یہ باگ کے آگے تو بس اسی ٹیمپ شروع ہوئی ہیں پیچھ آپ آگے چلو خیارہ جیسے میں نے چائے چڑھا موٹر ڈھگ دی ہاں ڈھگ دی چلو یہ شکر رکھ گیا میں نے کہا میں بھاگو سرا دیکھو چائے چڑھا رہی دی ہماری طرف سے رمضان المبارک کی دوسری سہری بہت بہت مبارک ہوئی چائے رکھے پک گیا موٹر کو پہک گھر گیا ہم بھاگ نہیں چاہki چائے دی چاہڑیا تو تھوڑ یسین کے لیے رب پڑ ما شاء اللہ ما شاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام تو پھر آپ کا پہلا روزہ کیسا گزرا اچھا گزرا کتنی دفعہ کھایا تھا ایک دفعہ کھایا تھا بس سارے دن میں میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا کبھی ادھر سے کنوں اٹھا رہی تھی کبھی وہ اٹھا رہی تھی سارا دن تو تم کھا رہی تھی تو تم نے ایک دفعہ کیسے کھایا وہی میں نے کہا تھا کہ تمہارا چیڑی روزہ ہوگا ٹھیک ہے نا میری بیٹی نے کمال کر دیا بارش ہو رہی ہے چلے مسجد چلے کاری صاحب کو ناشتہ دینے کے لئے چلے چلو تم تھرماز اٹھالو ویری گرڈ ویری گرڈ ماشا اللہ چلو میرے بچے ہو میری شہزادی ہو چلو ایک منٹ بیٹا روک کے باہر سے بند ہے ایک منٹ روک جاؤ ایک منٹ ایک منٹ چلو میرے بچے چلو شہباش ایک گھنٹہ وی میں تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی تھی ابھی دیکھیں جی کچھ ہی بھی نہیں ہے بلکل ایک کترہ بھی بارش نہیں ہو رہی اب صبح دیکھتے ہیں جی کیونکہ موبائل تو ہے نا وہ تو ویدر کے حساب سے سارا دن دھوک بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں جی کچھ ہی بھی ہو نا صرف پہلے دن ہی ہر چیز کی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ سہری نئے سیرے سے بنانا روٹین بنانا اٹھنے کی اس کے بعد پھر سارے دن کی روٹین بنانا ہمارے افتاری کے پڑھتا اندر ہے کی افتاری کال میں نہیں شیئر کر سکا تھا جی آج انشاءاللہ اس ویلوگ میں کوشش کر کے جانا افتاری بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ کل کچھ کمنٹس تھے نا کہ احمد بھائی آپ نے سیری کی روٹین دکھائی تو افتاری جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتے تو پورے دن کی روٹین ہو جاتی ہے پہلا دن تھا نا جی مجھے تھوڑا تھا نا مشکل لگ رہا تھا کہ دن میں جو ہے نا مشکل ہی کام ہو پائے گی نہیں رہا سر میں بہت شدید درد ہوا تھا خیر جی یہ تو پہلے دن کی روٹین ہوتی ہے یہ تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا سٹرسی مشکل جو ہے نا وہ پیش آتی ہے جیسے افتاری نئے سرے سے بنانا اور بیگم صاحبہ نا تو کل بی آئی پی کمال کر جب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ریکھیں یہ وہ گل گلے تو بنا کر رکھے تھے اور یہ ریکھیں یہ وائٹ چنے ہو گئے اس کے ساتھ بلیک چنے ہیں نا نیچے اور یہ والے بلیک چنے بھر کے سارے بوائل کر کے اچھے طریقے سے ان کو فریز کر دیا ہے اب ڈائی بڑھ لے جو کل بنایا تھے نا میں کہتا ہوں جی آؤٹسٹینڈنگ بنے ہوئے تھے کل ہم نے کھائی دے دیکھیں یہ دیکھیں بالکل ہی زبرتست قسم کے میں کہتا ہوں جی کہ چس آگئی یہ کھانے میں دائی بلے بلے سے دائی بلوں کی ریڈی لکھا دو نا زیادہ پی کہیں گے دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت زبادست لگ رہے ہیں کھائی صاحبی کہتا تھے کہ باچی آپ نے دائی بلے بازار سمگوا ہے میں نے کہا نہیں بھائی میں نے گھر بنے ہیں خالی میں بازار سے جائے نا یہ دیکھیں میری مٹھائی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے کل بازار سے یہ تھوڑے بہت سمو سے لیا ہے ابھی بھی تین بچے ہوئے تو پکوڑے جائے نا وہ بھی وہاں سے لے کے آئے تھا بازار سے نا آج کوشش کر کے نا بیگام صاحبہ کوشش کر کے نا پکوڑے آلو والے بنانے آلو والے پکوڑے گھر کے جو ہوتے ہیں اکیلے جانے ہوں پہلے دن مشکل ہوتی ہے نا نہیں آدھی بھی چلے جاتی ہے افتاری مجھے مسجد کے لئے الگ بنانے پڑتی ہے گھر کے لئے الگ اور پھر کوئی آج آتا ہے کوئی نہیں میں ساتھ مل جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہاں ہم فٹا فٹ بنا لیں گے آج ہمیں پکوڑے بنا دوں گے آج آج آلو والے بنا دوں گے کیونکہ شہر والے پکوڑے کل کسی نے بھی نہیں کھائے نہیں کھائے واقع نہیں سمو سے کھائے ہیں میں نے تو بالکل نہیں کھائے میں نے تو صرف اور صرف روزہ کھول لیں گے بعد نے پانی کو زیادہ دی نہیں پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے چلے جی بس آخری روتی ہے ماشاءاللہ چلے جی سیری کرتے ہیں بسم اللہ باہ رہے سیئے سرمایا شوئیہ جی پنکھا چلا دو ہلکہ کرو نہیں بس سیئے نہیں رابیہ کیا ہو گیا تمہیں فل چل رہے ابھی پنکھے کی موسم ہے نہیں ایسے بچوں نے سیئے پنکھا چلایا بچوں ابھی نہیں چلایا کرو بٹا اتنا صحیح ہے اتنا صحیح ہے تیز تو ہے یہ دیکھو چلے جی سیری کرتے ہیں پھر آپ کی تکندے حاضر ہو گئے شہزادہ صاحب بھی اٹھ کے آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کال اس کا ٹیسٹ کرا لی ہے ہم نے انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی جو ریپورٹس ہیں السلام علیکم سلام نہیں کرو گے سلام علیکم کملا ہے یہ بارش ہے بارش ہے ہون ہے آشکہ آج اب میں سیری کر کے ایک گھنٹہ پورا باقی ہے ٹھیک ہے تسلی سے سیری کرنے سب بیٹھ کے جی پھر انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر نماز کی تیاری کرنی ہے نماز پہ جانا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تو ریسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ صبح جیسے ہی آنکھ کھل دیا تو پھر دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ سے دھوپ تو تیز ہے یہ ماشاءاللہ سے لیکن ہوا بھی بڑی زبردست قسم کی چل رہی ہے ویلکم بیک ہو گیا جی رات کو اس کو کور کر کے گئے تھے اور رات کو اتنے گھنے بادل تھے اتنے گھنے بادل تھے بارش برس رہی تھی لیکن سیری کے ٹائم ہی بارش جانا بوندہ باندھی جو ہلکی پھلکی سی ہو رہی تھی وہ باندھ ہو گئی تھی اس کے بعد صبح ہماری کتنے بجے ہو رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گیارہ بج کے چھپن منٹ ہو رہے ہیں جی سیری کرنے کے بعد سوئے نہیں تھے کیونکہ بچوں کو جو ہے نا جی سکول چھوڑ کے آنا تھا اور ان کا سکول جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے لگ جاتا ہے اور ابھی تو چھٹی بھی ہونے والی ہوگی اکسہ کو اکسہ آنے والی بھی ہوگی گھر پہ اتنی ابھی دھوپ تیز ہے کہ ہمارے مٹھوں سے بھی دھوپ پرداشت نہیں ہو رہی ہم نے ان کو اس وقت سائے میں بٹھا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک حاضر ہو گئے ہیں آپ کے خدمت میں بیگم صاحبہ کا آنکھیں دیکھیں ویسے رمضان و مبارک میں ایک بات ہے عبادت کے علاوہ عورتوں کا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ کچن میں گزرتے ہیں کچن میں گزرتے ہیں صبح تین بجے سے لے کر آٹھ بجے تک سکول بجینے تک اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ ہو گیا پھر جیسے ابھی اٹھ کے تم آئی ہو بارہ بجے سے آ کے کچن میں کھڑی ہو گئی ہو پھر نماز کا ٹائم ہو گا نماز پہ چلے جاؤ گا مطلب اس حساب سے امبلی ہی تھوڑی سی گاڑی ہو گئی جی تو سب کہتے ہیں کہ گاڑی ہے تھوڑی سی پتلی کرو تو میں نے سر کیچپ کی طرح کر لی اور مردوں کا زیادہ تار ٹائم کہاں گزرتا ہے سونے میں اور یہ میں نے پھلکیں پسا بھگو دی ہیں پھلکیں پسا دی ہیں ماشاءاللہ سے بھگو دی ہیں آپ نکلتی ہوں بہت کوئی سبزی دیتی ہوں شام کے لیے کہاں باہر کہاں رکھی ہو گی باہر نہیں ادھر مامی کی طرف یا ادھر کہیں دیتے ہو نہ تا پھر آلو ہی بچوں کے لیے پکاؤں گی فرائی کر دوں گی کونسی سبزی ہوگی مونگرن کو علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے مونگرے کھاتا ہی نہیں ہے مونگرے کھاتا ہی نہیں ہے میں بچوں کو پک کرنے کے لیے جاؤں گا نا ڈھائی بجے تو پھر لے تو پھر آسکر کرنا کہ گو بھی لے آنا گو بھی کھاؤ گے ہاں گو بھی لے آنا گو بھی بادی ہوتی ہے رب یا سہری بھی کرنی ہوتی ہے سہری میں تو نقصان دے شام میں تو میں کھاتی نہیں ہوں کل بھی میں نے افتاری میں جتنی بھی روٹییں بنا کے رکھی تھی سب کی سب ویسے ہی رکھی رہے گی ویسے وہ ہم نے پھر صبح ڈوبیس کو ڈال دی کچھ راہ ڈال دی کچھ صبح ڈال دی چلو بڑھ نے ان کا نصیب دھنیا اور مرچے لے کر آنا ہری مرچے ہری مرچے اور دھنیا لے کر آنا یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ تازی فصل مرچوں کی عدی لے کے آئیے یہ پنیری ہے جی مرچوں کی یہ ہم ادھر ہی لگائیں گے اپنے گھر کے پاس لیکن آج ٹیوب ویل چلنا تھا آج نہیں چلا کل یا پرسوں جیسے ہی ٹیوب ویل چلے گا تو پھر انشاءاللہ یہ والی مرچیں جو ہے نا سوچ رہوں گے جو ٹیوب ویل کی بیک سائیڈ پہ جگہ ہے نا تھوڑی سی رابیہ ادھر ہی نہ لگا دیں ٹیوب ویل کی ہو جائیں گے اور کسی کام کی نہیں رہیں گے وہ شہروں میں دیکھا کیسے پڑھی پانی لگا لگا کے رکھنا پڑتا ہے ہم بھی پانی لگاتے لیکن پانی بھر کے لٹکا دیتے ہیں بات ہے سنے جی ٹیلی کے اندر پانی ڈال کے لٹکا دیتے ہیں بکری کی اپ ڈیٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بیگم صاحبہ بکری کی کی اپ ڈیٹ ہے تقریبا الحمدللہ سے جی ٹھیک ہے اس جن میرے خیال میں اس کو کوئی اور تکلیف تھی جس وجہ سے جو ہے نا یہ گھاس وغیرہ نہیں وہ کر رہی تھی نا اب بھی تو ما شاء اللہ ٹھیک ہے اور اس کو ادھر نہیں باندھا کرا بھی نا ایک کلہ جو ہے نا یا موٹر کے ساتھ باندھ دیا کرا ادھر سائے میں کھڑی رہے گی وہ موٹر یہاں نہیں بیٹھتی چلو اللہ پاک برکر ڈالے جی تمہارے اس کاروبار میں تمہارے اس رزق میں آگے آگے گندوں میں بھی اللہ پاک برکر ڈالے میرے انشاءاللہ میں نے سٹاک کری انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا بیگم صاحبہ ایک لار منے سوچا سرائکی میں بولو نا احمد صاحب کے نا لار میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل تو میں سمو سے شہر بھاگ کے لے کے آگیا تھا لیکن جو تم سمو سے بناتی ہو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے گھر کے بنے ہوئے سپیشل سمو سے ہو جائیں افتار روٹین میں تو کتنا مزہ آجائے گا مجھے یہاں پر نیٹھی لگا دی یہاں پر نیچے بیٹھ کے بنا نہیں کھڑے ہو کے بنا لینا کافی سمان بنانا ہوگتا ہے میں زیادہ میں خالی سوکہ میدہ نہیں لے کے آ رہا ہوں میں بنے بنے پنے لے کے آ جاتا ہوں مسالہ گھر بنا لو بنے بنے پنے میں لے کے آ جاتا ہوں وہ کچھ سبزی بھی لے کے آ جاتا ہوں اور آلو کو پکڑے گھر میں بنا لے مزہ آ جائے گا میں کہتا ہوں افتار روٹین کا وی آئی پی گھر کے بنے ہوئے سمو سے گھر کے بنے ہوئے آلو والے پکڑے اور ساتھ میں ہوگی جی گھر کی بنی ہوئی یہ والی یہ چٹنی ہے میں کہتا ہوں مجھے افتار کا مزہ ہی آ جائے گا کتنے پنے لے کے آ جاؤں پندرہ بیس بہت ہیں چلوں میں اب یہ یہ گیا اور یہ آیا چکن پھلے آنا مٹھا جار رکھیں مٹھ رہے ہیں آدھا کلو چکن بہت ہیں آدھا کلو چکن بہت ہیں اور آلو بھی رکھیں آلو چکن اور مٹھر والے سے میں کہنا جی مزہ آ جاتا ہے یہ آگئے جی سموسے کے پنے شہر سے میں لے آیا تھا تھوڑی دیر آرام کی ہے اس کو جہاں بیگم صاحبہ نے خوشکا بغیرہ لگا کے تو سنبھال دیا اور ادھر جہاں جی سموسوں کا بنایا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے مسالہ آدھو میش کیا جا رہے ہیں آلو کے ساتھ پھر اور جہاں یہ مٹھر اور یہ چکن بھی بوائل کر لیا ہے بیگم صاحبہ نے کل کے بھیگی بھی ہیں میری اب یہ میں جالوں گے بھلے بھلے ڈال دوں گے یہ ہمارے بند رہے ہیں جی وی آئی پی والے ہوم میڈ گھر کے سموسے کل بزار کے بھی کھائی دیا میں صاحب نے گھر کے کھائیں گے تو پتہ لگے سبحان اللہ گھر کی چیز تو اللہ کی ہے نا ماشاءاللہ سے جی مشین ہماری خراب ہو گئی تھی تو ہم نے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو ریشے ریشے کیا دیکھیں جی سبحان اللہ گھر کے مسالے کی کیا یہ بات ہے گھر میں خالص مسالہ اور بھونوہ بازار والے نا بازار والے تو سموسہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور مسالہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کیا سبحان اللہ ہم نے مسالے بھونے ہی یہ بھی گرم ہوگا ابھی تو ایک منٹ رکھ جاؤ نا چمجی سے بلا لیتی نا سموسے بنانے سے پہلے بنائی جا رہی ہے جی چھولوں کی ڈی آئی پی قسم کی چاٹ اور دہی بھلے چولا میں نے ادھر لگایا بیگم صاحبہ نے پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیا کال کہہ رہی تھی نا مجھے کہ میں کھڑے ہو کہ تھک گئی ہوں پھر میں نے چولا ادھر لگا جی میرا ہاتھ رک رہتا ہے مسال تو ابھی سموسے تم وہیں بیٹھ کے تلائی کر لیں بیٹھ کے تلائی کروں گے سموسے میں یہ آگیا جی ہمارا چنہ چاٹ بلیک والی ہاں جی کیاد مسالہ بھی میرے گھر کا یہ ماشاءاللہ موسیقی سب کو جائیں یہ ہمارے لیڈیو کی چنہ چاٹ ماشاءاللہ سے چنہ چاٹ ہمارے بن کی ہے سمجھ لیں کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی کوئی چار بج کے اٹھارہ منٹ اور افتار جو ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے چھے بج کے تقریبا اٹھائیس منٹ پہ تو یہ دو ڈھائی گھنٹے مسلسل کچن میں ہی گزریں گے تھوڑا کام تھوڑی ہے دبل افتاری بنتی ہے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ الحمدللہ بس اللہ پا کسی طرح سے مصروف ترہ رکھیں امین اگلا پروسس بھی ہمارا کمپلیٹ ہواری ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سہجی گھر کی دئی گھر کے بلے گھر کے چنہ کسی دن یہ پھلکیوں کی بھی ریسپی شیئر کھر سپیشل بنا 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 بھگونا پڑتا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہونے ایسے چاہیے نا سموسوں کی تلائی ہو چکی ہے جی شروع الحمدللہ سے سموسے بنانے میں سب سے بڑی جو کاری گری ہے نا وہ اس جگہ پہ آتی ہے یہ یہ اس جگہ پہ باس باقی سموسا کوئی مشکل نہیں سموسا بنانا بہت آسان ہے مسالہ بھر بھر کے رکھنا ربیا بزار کی طرح تھوڑی کر ساری پاپڑی اور مسالہ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا بات ہے اگر آپ نے پورا پروسس دیکھ نا ہے تو رابی احمد ویلوگ پہ یہ مکمل پروسس ہے سموسا کیسے بڑھے ڈسکرپشن میں بھی ہے اور اوپر ساری کاری گری اسی جگہ پہ ایک میں ٹرائی کروں نہیں کریں کیمرا پکڑا دیتا ہوں نا آدھی 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 آہا یکنے سلام تھی گیا خیال کر تو بڑھا گنسے سموسا سموسا یہ بڑھا گنسے ہاں کہا نا بڑھا بڑھا نا کیمرا پکڑا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسے کیا ایسے بیگم صاحبہ تھوڑا فوڈ تھوڑا فوڈ تھوڑا فوڈ زیادہ بڑا سموسا بنے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیم مجھے بیگم صاحبہ آپ کو خورانا دن یاد نہیں نہیں وہ تو مجھے یاد ہے کیونکہ بیگم صاحبہ مجھے کچھے پنے بنا کے دیا کتی تھی اور میں بزار ہفتہ بزار منگل بزار جمعرات بزار اس میں سموسے سیل کرتا اور جب زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر احمد صاحب ہمیں بھی لے جاتے سال میں میں بنا بنا کے دیتی تھی احمد صاحبہ چکر لگاتے تھی بزار میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لیکن یہ ہے کہ بیگم صاحبہ والے تھوڑے فینسی ہیں اور میرے والے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیگم صاحبہ والے فینسی ہیں وہ پڑا ہے میرے والا یہ سارے بیگم صاحبہ پڑا ہے ماشاءاللہ تیل گرم ہوگا ہوگا نا ہاں ہوگا یہ دیکھیں تیل گرم ماشاءاللہ آج آئے جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے افتاری کریں ماشاءاللہ سے گھر کے سموسے ہیں اور ساتھ میں آلو والے پکوڑے بھی ہیں آلو وہ کٹے ہوئے رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلر آیا ہے ہاں ہلکی آنچ پکاؤ گے نا تو یہ اندر تک پکیں گے اور کلر کٹا پیارا سا ہے جی لے نہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سو روپے سموسے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا مطلب ڈیڑھ سو کا ایک ڈیڑھ چکن کا چالیس پچاس کا تو بکتا ڈیڑھ سو کا ایک چکن نگر آتی ہے برنام تو ہوتا ہے سموسے یہ موسیقی موسیقی